ہم نماز بریک سے پہلے بات کر رہے تھے شیڈولز کی پنجاب کا شیڈول آپ کو دکھایا اور ایک سندھ کا کمپائل شیڈول دکھایا اور اسی طرح اسلام آباد کیپیٹل ٹریٹری ہے اس کا بھی ایک لاؤ ہے اس کے بھی شیڈول ہے تو اب اب دیکھیں جیسے یہاں پہ اسلام آت کیپیٹل ٹریٹری ہے تو یہاں پہ بھی ریٹس وغیرہ دیئے میں ایچ ایس کورز دیئے میں سرویس کی ڈیپنیشنز دیئی نہیں ہے اور یہاں پہ جو جنرل ڈریٹ ہے ہفٹین بھی ہے سسٹین بھی ہے تو بریک سے پہلے ہم نے شیڈولز دیکھے تھے اور شیڈولز جو ہیں اس میں سیکنڈ شیڈول میں ہم نے دیکھا کہ ایک سرویس لکھی بھی ہوتی ہے اس کے سامنے ایک ریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اور آپ جو ٹیکس چارج ہونا ہے ٹیکس چارج ہونا ہے وہ سیکشن ہمارے سیکشن ایڈ کے ساب سے ہوتا ہے سنسلٹس ایک ایڈ کے ساب سے ہوتا ہے کہ ٹیکس نوانے سیلٹس ویلیو ٹیکس سرویسے ایڈا سپیسی فائیڈ شیڈول یا سیکنڈ شیڈول ان ویڈا ٹیکس سرویسے لسٹڈ تو نوٹیفیکیشن ہائیر اور لوور ریٹ می بھی سپیسی فائیڈ فور سرویسے جیسے میں نے ذکر کیا کہ سندھ کے اندر جیسے پنجاب میں اور آپ نے آئی سی ٹی کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ ریڈیوزر وہ ہی پہ لکھ دیا جاتا ہے وہ ہی پہ لکھا ہوتا ہے لیکن سندھ کے اندر ایسان ہی ہوتا سندھ کے اندر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے آہ لوور ریٹ کے لیے تو جتنی بھی لوور ریٹ سرویس ہیں جو پانچ دس پرسن پہ تو سندھ نے وہاں پہ نوٹیفیکیشن ایشیو کیا بہتا ہے اسی طرح سیمیلر جو ہے آپ کو سیکشن پنجاب سیلٹکس کے اندر مل جائے گا جو بات کرتا ہے ٹیکس کی ٹیکس کس پہ چارج ہوگا اور ہائیر اور لوور ریٹ کے لیے گورنمنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن ایشیو کر سکتی ہے تو ہم نے جب بات کی تھی کہ ایک سرویس ہوتی ہے پھر ٹیکسیبل سرویس ہوتی ہے اور ٹیکسیبل سرویس جو لی جاری ہے یا دی جاری ہے تو اس پر ٹیکس کون پے کرے گا سینا اور ریٹس کیا ہوں گے سیکنڈ شروع میں لکھے میں تو وہاں پہ ایک ورڈ لکھا بہتا ہے ان کورس آف ایک نومک ایکٹیویٹی تو سیکشن فور جو ہے وہ ایک نومک ایکٹیویٹی کی ڈیفنیشن دیتا ہے ایک نومک ایکٹیویٹی ہوتی کیا ہے ایکٹیویٹی کریڈ آن بائی پرسن ڈیٹیویٹی کریڈ آن بائی پرسن کو ایک نومک ایکٹیویٹی کیا تھا ہے اور یہ یا جنرل دیفنیشن پہ انکوڑے ہیں ایکٹیویٹی کریڈ آن in form of business including profession calling trade undertaking of any kind ویڈر اور نورک ایکٹیویٹی is under taken for profit انی پروفیٹ کے لیے کی جایا بگر پافیٹ کی جایا وہ ایک نومک ایکٹیویٹی کہلائیں ایکٹیویٹی سپلائی اور پرویجن آف موویبل اور ایموویبل بائی وی آف لیز رین اور ادھر سیمیلر انینجمنٹ تو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں موویل اور ایموویل وہ پڑی کی سپلائی بھی ہو رہی ہو تو اس کے اندر بھی اگر کوئی چیز انوال ایکٹیویٹی انوال ہے تو وہ بھی آپ کی ایکنومک ایکٹیویٹی کے لائے گی ون اف وینچور اور کنسن نیچر آف ٹریڈ ون اف وینچور یعنی آپ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے اور ایک مرتبہ آپ کو اس سروس دے دیں تو وہ بھی ایکنومک ایکٹیویٹی کے لائے گی اس پر بھی ٹاک ٹاکٹس کا چارج کریٹ ہو سکتا ہے anything done or undertake during the commencement اور termination of any pornography is part of economy یعنی کمیسمن یعنی origin ہونے سے service کے origion ہونے سے service کے termination کے درمیان کوئی بھی activity perform کی جائے گی وہ اکنومک ایکٹیویٹی دیفنیشن میں آ جائے گی اپنے دیکھتے ہیں بہت جنرلائز باتیں لکھی ہوئی ہیں اور کچھ باتیں وہ ایکسکروڈ بھی کرتا ہے ایکٹیوٹیز اور ایمپلائیر پروائیڈنگ سرویسز ان دیت کیپسٹی ٹو ایمپلائیر یعنی اگر ایک ایمپلائیر ایمپلائی کو کچھ چیز کر کے دے یعنی ایک ڈیزائنر ہے اور ڈیزائنر نے ایک بندے کو ہائر کیا ہوا ہے یا ایک آرکیٹیکٹ کمپنی ہے آرکیٹیکٹ کی سرویسز دیتی ہے تو اس نے ایک انجینئر کو ہائر کیا ہوا ہے وہ میپس وغیرہ بناتا ہے یا ڈیزائنز وغیرہ بناتا ہے تو وہ اس کا ایمپلائی ہے تو وہ جو کام پرفارم کر کے دے رہا ہے اپنے ایمپلائیر کو تو وہ اس پر ٹیکس چارج نہیں ہوگا دیکھیں اب تھوڑا سا سندھ کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایکسی ایمپلائی ایکٹیوٹیز ایکٹیوٹی کرتا ہے جس پہ فی یا کمیشن لیتا ہے ایمپلائیر سے تو وہ ایکنومک ایکٹیوٹی کلائے گا لیکن یہ جو فریز ہے فی اور کمیشن فروم ایمپلائی یہ پنجاب میں نہیں ہے یہ صرف سندھ کے اندر ایٹ کیا گیا آپ پرائیوٹ ریکریشنل پرسیوٹ اور ہیبی اور انڈیویجل کوئی آپ کی پرسنل ہابی ہے آپ ریکریشنل ورک کرتے ہیں تو وہ ایکنومک ایکٹیوٹی میں انکلوٹ نہیں ہوگا اس سیمیلر ڈیفنیشن سوائے جو فی کی بات لکھی ہے کہ اگر فی لی جائے کمیشن لیا جائے تو پھر وہ ایکنومک ایکٹیوٹی پار ہو جائے گا یہ پنجاب میں نہیں لکھا ہوا اور دوسرے لاؤز بھی نہیں بھی لکھا ہوا تو سیمیلر آپ کو ڈیفنیشن مل جائے گی ایکنومک ایکٹیوٹی کی تو اب تک جو ہم نے باتیں کی ہیں ہم نے صرف یہ تائیون کیا ہے अब تک یہ سروس کیا ہوتی ہے اور ٹیکس ایپل سروس کیا ہوتی ہے ٹیکس ایپل سروس کہاں لکھی بھی ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر ٹیکس ایپل سروس جو ہے سیکنڈ شیڈول میں لکھی نہیں ہے پنجاب میں دیکھا آئی سی ڈی کے لاؤھ میں کچھ فرس شیڈول سیکنڈ شیڈول کا کانسیپ نہیں ہے وہاں پہ ایک ہی شیڈول ہے جس میں ٹیکس ایپل سروس لسٹیت person to claim adjustment or deduction including refund arising as a result of in respect of sale tax paid or in respect of any taxable services or class of services service provided by them یعنی وہ service دینے کے لیے جو بھی input tax incurred ہوگا جو بھی sale tax pay کے جائے گا either goods ہوگا یا service ہوگا وہ service provider کو مل جائے گا یعنی law allow کرتا ہے provided that the refund arising as a result of claim or deduction if any shall be made yearly basis simka law یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی refund arise ہو رہا ہے یعنی آپ کا input tax اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے کوئی telecommunication services دیتے ہیں تو آپ نے بہت بڑی machinery import کی ہے یا آپ ایک media house ہیں advertisement services دیتے ہیں تو آپ نے ایک اچھا خاصا بڑا investment کی ہوئی ہے تو اگر آپ اس وجہ سے وہ آ رہا ہے کیا کہتے ہیں refund آ رہا ہے تو آپ کو yearly basis پر ملے رہا یہ simka law کہتا ہے अब तारिक सुन अब दर ये बाज रहे रिफंड वाली यो जिए इसको तुबारा दर अप्पीस जी 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 देखें लॉग के अंदर जो है ना अगे सिंद के लॉग की बात की जाए तो जो जो जब एक्सिस इंपूटेक्स होता है और आउपूटेक्स कम होता है तो सिंक लॉग ये कहता है कि जो इंपूट जो रिफंड है आपको एक्सिस का वो येरली बिसिस में मिलेगा यानि येरली बैसिस की बाहर इसलिए कहा गया है ये देखा जा रहा है یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میبھی آگے جا کے اس کے output tax جو ہے وہ بڑھ جائے وہ adjust ہو جائے تو اس لیے وہ ایک سال اس کو دے رہے ہیں کہ yearly basis پہ اس کا refund claim کیے جائے اور کئی سوال اس میں اس میں for example کہ میرا جو output tax ہے let's suppose کہ we are talking about may may میں میرا جو tax ہے وہ output tax ہے hundred اور میرا input tax جو ہے وہ two hundred ہے یہ جو hundred ہے اس کی carry forward کی آپ بات نہیں کر رہے whether we are going to carry forward carry it forward in the next month in the June income tax میں تو ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں سرسیس کی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں جی دیکھیں carry forward تو ہو جائے گا carry forward ہو جائے گا اگر آپ کا جب access input tax ہوگا تو وہ automatically اگلے period میں carry forward ہو جائے گا صحیح سے carry forward ہو جائے گا یہ participants کو یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ہمارا جو sales tax ہے اس کے اوپر section 8 بھی لگا گا ہے جس میں ہم 90% کی restriction لگا دیتے ہیں جی جی تو یہاں پر اس کی application بتا دیجئے گا کہ یہاں پر ہماری ایسی کوئی application وہ نہیں ہے جو 90% of output والی یہاں restriction نہیں ہے جی کی restriction موجود ہے سن میں نہیں ہے پنجاب میں موجود ہے تو جب پنجاب میں اگر access input tax ہے آپ کا اور output tax کم ہے تو وہاں پر restriction ہے کہ 90% سے آپ adjustment نہیں کر سکتے تو پنجاب کے لوگوں میں تو 90% کی restriction دیوی ہے لیکن دوسرے province کے اندر نہیں دیوی اور سن میں تو دیوی نہیں اب سن کی جو میں بات کر رہا تھا تو سن کی آپ دیکھیں آپ کے پاس تین ہی کیسے ہیں کہ آپ کا output ایکس زیادہ input ایکس کم ہے تو آپ adjust کر کے remaining liability کو pay کر دیں گے input ایکسس ہے تو access input tax جو ہے وہ liability سے adjust ہونے جو بچ جائے گا carry forward جائے گا next period اب وہ اگر سال کا بیچ ہے تو کوئی جیسے مہی کی آپ نے example دی تو carry forward جائے گا june میں اور پھر june میں جو balance carry forward کھڑا ہوگا اگر taxpayer چاہے تو اس کا refund claim کر سکتا ہے yearly basis پہ صحیح صاحب جی thank you thank you thank you ویسے تارک صاحب اس کا جو 90% کا جو aid بھی ہے اس کی تو basic philosophy یہ تھی کہ چونکہ آپ وہاں پر ہم closing stock کو نہیں لے رہے ہوتے گونٹس کے اندر تو اس میں بڑی clear cut بات تھی کہ آپ نے کروڑ پہ کچھ چیز پرچیز کی ہے پانچ لاکھ رفے کی تو closing stock کی وجہ سے 90% کی restriction سمجھ آتی ہے یہاں پر sales tax میں پنجاب کے اندر لگانے کی کیا ان کو ایسی ضرورت تھی کہ ایسی بس انہوں نے وہ بیڑ صحیح فرما رہے میں ایسی ایڈیشن کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جسے ایڈ بی کے بہت سارے ٹیکس پیر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ لاہور ہائی کوڈ پہنچے انہوں نے کہا کہ ایڈ بی جو ہے نا اگنس ہے اور اس کو نہیں لگنا چاہیے نا تو ایڈ بی جو ایڈ بی ایس کی فلوسفی بتائی اس وقت کہ ایڈ بی کیوں لگنا چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ چاہتی ہے کہ چھوٹا ایک ٹیکس پہ چیک لگ جائے کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ٹیکس پہنچے ہی نہ تو پھر وہاں پہ لاؤ رائی کوٹ نے کہا کہ ہاں ایڈ بی کا سیکشن بلکل صحیح ہے تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کی شاید فلوسفی ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ زیادہ تک سیکٹرز تو انپوٹ ایک اتنا زیادہ نہیں ہوتا سب ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر ہے یا کنسٹرکشن بزنس ہیں وہاں پہ انپوٹ ایک زیادہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ شاید پنجاب یہ چاہتا ہوگا کہ پنجاب گورنمنٹ آثورٹی یہ چاہتی ہوگی کہ تھوڑا سا چیک رہے اور سندھ میں بھی اس طرح کا چیک ہے سندھ میں بھی ایسا نہیں بھی بلینکیٹ پاور ہیں سندھ نے کہا کہ اگر آپ کی ٹوئنٹی پرسن سے زیادہ آب انپوٹ ایک سکلیم کرتے ہیں گورس اور سرویسز کا تو پھر آپ کو ایویڈنس جو ہیں ریٹن کے ساتھ سمیٹ کرنے تو کسی نہ کسی طرح وہ چیز موجود ہے کوئی نہ کوئی چیک موجود ہے تاکہ اس کو نا کیا جائے سکتے تو اب انپوٹ ملنا چاہیے تو آپ کی آسانی کے لیے ہم نے انپوٹ ٹیکس کی ایک شید بنائی ہے پنجاب اور سندھ کے لیے اور اس کے جو سیکشنز ہیں اس کے جو سیکشنز ہیں سندھ کا جو سیکشن ہے اور پنجاب کا سیکشن ہے تو اس میں بہت سار انپوٹ کی بات کی گئی ہے جیسے پہلا جو ہے گوڈ اور سرویس اچھا ہم یہ کس کی بات کر رہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک سرویس پروائیڈر ہے تو سرویس پروائیڈر جب اپنی سیکنڈ شیڈل کے ساب سے لائیبیٹی ڈس چارج کرے گا تو اسے ملنے چاہیے پرائیم سبجیک تو یہ ہے پرائیم سبجیک تو یہ ہے پنجاب کا سندھ کا سندھ کا سندھ سیکنڈ شیڈ چارج کیا ہے تو اسے کون سا انپوٹ ایکس ملنا چاہیے کون سا پرسپیکٹیو سے دیکھیں اگر تو یہ ہے کہ آپ نے سیکشن ایٹ پڑا ہوگا سیل ٹی نائنٹی نائنٹی کا اور میں نے امران صاحب نے مجھے ایک سوال بھی شیئر کیا تو آپ کے جو سوالات آتے ہیں وہ کمبائن کوشن ہوتا ہے جس کے اندر زیادہ تر جو سیل ٹکس ایک کے اندر ہی لائیبیٹی کمپیوٹ کرنے کی بات ہوتا ہی ہے تو وہاں پہ سیکشن ایٹ کے اندر ایک کلاوس دیا ہوایا ہے کہ پروینشن سے اگر کسی ٹیکس کو بار کر دے تو فیڈل گورنمنٹ بھی اس کا ٹیکس نہیں دے گی ایک ایک مینوفیکچرر ہے اور ایک مینوفیکچرر کوئی سرویسز ایک وائیٹ کرتا ہے سن سے تو اگر سن کی سیکشن فیپٹین اے میں کوئی انپوٹ ٹیکس موجود ہے تو پھر وہ فیڈل گورنمنٹ کے ٹیکس پیئر کو نہیں ملے گی تو اب ہم اس لیے بھی یہ سیکشن ایمپورٹنٹ ہیں سوری میں ایک بات یہاں ایڈ کرنوں آج تک جتنے بھی آئی کیپ کے کوئیسٹن ہیں ان کے اندر اس نے ہمیشہ یہ بات ابھی تک بتائی ہے کہ جہاں پر بھی وہ دے رہا ہوتا تو اس کے آگے لکھ دیتا ہو اس کے اوپر بار لگی ہے لیکن ہم تو سٹوڈنٹ آکھ اس ڈاکومنٹ کو وہ دیکھ لیں تو تاریخ صاحب آپ کے چونکہ یہ کابی رائٹس ہیں یہ آپ نے ڈاکومنٹ بنائے ہوئے ہیں is it possible کہ یہ ڈاکومنٹ بھی ہم سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی سب بلکل سٹوڈنٹ کے لیے ہی بنائے گئے ہیں آپ سٹوڈنٹ سے شیئر پڑے گا اپنا تو اب اس میں تھوڑا سا دسکس کر لیتے ہیں جیسے اس میں لکھا پہلا آئیٹم goods or services used to be used for any purpose other than textable supplies provided or rendered to provided or to be rendered دیکھیں اب اس میں کیا ہے کہ ہم نے بات کی ایک بندہ جو ہے بہت ساری services lines میں ہو سکتا ہے exam supplies بھی دے سکتا ہے non textable supplies بھی دے سکتا ہے textable supplies بھی دے سکتا ہے تو یہ section جو similar section وہاں پہ موجود ہے section 8 کے اندر A میں موجود ہے other than textable supplies کا input text نہیں ملے گا یہاں پہ کہ کرتے ہیں تو کوئی بھی good services نہیں ملے گا good in respect of which has not been deposit in federal treasury آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ integration ہوتی ہے fbr کے بھی software integrate ہو چکے ہیں اور سندھ کا کوئی claim کرنا چاہے تو وہ manual entry نہیں پڑتی بلکہ system entry آتی ہے تو اب یہ sections redundant ہو گئے ہیں لیکن اگر federal government کے کسی taxpayer نے سیل ٹیکس نہیں پی کیا گوڈز کے اوپر تو پھر آپ کو اس کا input ٹیکس نہیں ملے گا service کی اگنس میں بھی دوبارہ کلیر کر دوں کہ ہم بات کریں کہ ایک service provider اور service provider کو compute کر رہا ہے سیکنڈ شروع کے ساب سے اپنے اوپوٹ ٹیکس سن چارج کر دیا ہے اب کیا سرویس پہ وہ ملے گا کی نہیں ملے گا یہ تیسرا item ہے کہ services acquired or procured کلاوز ایڈ کیا گیا ہے یہ دیو to litigation کیا گیا ہے سین ہائی کوٹ نے ڈیسیجن دیا تا اس کی بیس پہ کیا گیا ہے یہ section کہہ رہا ہے کہ جس بندے کے پاس جس سے آپ services پاس اگر وہ liable to register تھا اور اس تیکس چارج نہیں کیا اور آپ نے کیا کرتی ہے تو جیسے اگر بندہ کوئی services دے رہا ہے انجین services یا construction services تو وہ withholding کرے گا جو withholding کرتے تھے تو انہوں نے چیلنج کیا کہ جو ٹیکس ہم نے اپنے جیب جی سکیجول میں بھی چیز نہیں آئیٹم فرس سکیجول میں بھی نہیں ہے لیکن ایک contract execute ہوتا ہے سندھ میں نا تو سر یہ پوچھنا تھا کہ وہ contract execute ہو رہا تو اس پر ریٹ لگے گا جو 13% normal جو سندھ ہے جی پہلا سوال آپ کا تھا کہ reverse charge جو اگر ریورس چارج کے اوپر ٹیک سپی کر دی یعنی میں اس کمپنی سے ایک سوفیر لائسنس سنگ نہیں ہے اور میں نے سندھ میں اس کا کیا ہے تو آپ نے یہ سوال جو کیا ہے وہ بلکل رائٹ ٹائم پہ کیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ سرویس ریسی ایک وائی پی پی پر پر سن وی لائی بل ریجی سٹر اندر دی سکت بڑ نور ایک چولی ریسٹر ریسٹریشن نمبر اب جو ریورس چارج پہ ہم نے ٹیکس پہ کیا ہے تو اس بندے کے پاس تو ریسٹریشن نمبر ہے ہی نہیں تو کیونکہ یہ پہلے نہیں تھا پہلے اس کلاوز سے پہلے تو لوگ ریورس چارج پہ انپوٹ ایکس کلیم کر لیتے لیکن اس کلاوز کے بعد نہیں ہو پائے گا کیونکہ جو نون ریزیڈنٹ ہے اس کے پاس ریسٹریشن نمبر نہیں ہوگا تو جب ریسٹریشن نمبر نہیں ہوگا تو پھر سرویس ریسٹریشن اس کا انپوٹ ایکس کلیم نہیں کر پایا گا پنجاب میں تو نہیں ہے نا اس کا پنجاب میں نہیں پنجاب میں سنگھ میں دو دونوں جگہ کانسپ موجود ہے پنجاب میں بھی ہے سنگھ میں بھی ریورس سنگھ دیکھیں ریورس سنگھ کانسپ کیا ہے فیڈرل میں ہم جو بائیر بائیر ٹیکس جو ہے ٹریجری میں ڈائریک جمع کر آیا اسے ریورس چارج پا جاتا ہے یہ کانسپ تو سنگ بھی ہے پنجاب میں بھی ہے اب ہم بات کریں کہ اس کا ملے گا تو سنگ کے پرسپیکٹی میں بات کریں تو اس بنایا تو کمپیریزن میں آپ پنجاب میں موجود بھی نہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ جو اگر سنگ بھی نہیں سیکن شوڑل میں بھی نہیں ہے اور پہلی بات میں کلیر کر لوں کہ یہ تو بہت پریکٹیکل بات میں نے کر دی تھی لیکن اگر اس طرح کا سنیاریو آتا بھی ہے تو آپ کو ریفر کرنا ہے سیکن شوڑل میں جو ریٹ دیا آوا ہے آگے چلے آگے سیکھ اچھ اب اس میں لکھا ہے گوڈز اور سرویس سی ایک وائی پی کر پر پر سن ہو ایس نا اکٹیو پی ٹیکس پیر اندر دس ایک اور سیل ٹیک سیک این کسی بھی پروینشل لاؤ کے اندر کہیں بھی اگر وہ ایکٹیو نہیں ہے تو سن میں نہیں ملے سن میں نہیں ملے گوڈز سرویس این این کنسٹرکشن کمپنی ہوں اور میں کسی سی مینڈ یا سی دیا خریدتا ہوں اور تیرہ پرسنٹ چارج کرتا ہوں تو جب میں سامنے والا نون ایکٹیو ہو جائے گا تو مجھے اس کا سی من سپلائر اگر نون ایکٹیو ہو جاتا ہے تو میں انپو ٹیکس کلیم نہیں کرتا ہوں کیا میں پنجاب سے کچھ سرویس لے رہا ہوں تو پنجاب میں اگر سولہ پرسنٹ چارج کیا ہے تو اگر وہ نون ایکٹیو ہے پنجاب کے اندر تو پھر مجھے اس کا انپو ٹیکس نہیں ملے گا سرویس سرویس کسی کمپنی کو دی ہیں جو پنجاب میں ہے یعنی آپ عظیم کریں کہ جیسے میں اس وقت پنجاب میں ہوں آپ سندھ میں ہیں آپ نے مجھے سرویس دی ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ اس سرویس کے گیس مجھے انپوٹ نہیں ملے گا میں سوال تو ایک بندہ پنجاب میں ہے جی پنجاب میں ہے یعنی آپ نے مجھے سرویس دی میں سندھ کا نون ریزیڈنٹ ہوں اور آپ سندھ کے ریزیڈنٹ ہیں میں سندھ کا نون ریزیڈنٹ ہوں آپ نے سرویس مجھے پروائیڈ کی ہے ان کا سوال یہ ہے تو کیا آپ کو اس ملے گا یعنی فار ایک بندہ پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے سرویس پروائیڈر سندھ میں بیٹھا ہوا ہے سرویس پروائیڈر جو ہے سیل ٹیس چارج کرے گا سیکنڈ سکیجول کے ساب سیل ٹھرٹین پرسنٹ کرتا ہے جب ٹھرٹین پرسنٹ سیل ٹیس چارج کر رہا ہے وہ تو اگر اس کا جو بھی سرویس کچھ بھی ہو اس کو ملے گا ایرس پیکٹیو کے سامنے والا کون ہے پنجاب میں ریجس چارج کر دیا تو آپ کو ملے گا صحیح صحیح جی فائن فائن اچھا اس کے بعد فردر ٹیکس ایکس ٹیکس چیزیں اپنے پڑھی ہوں گی سی ٹیکس ایک کے اندر کے فردر ٹیکس ہوتا ہے تری ون ایک تین پرسن چارج ہوتا ہے اور ایک دون ایکٹیو لوگوں کو بھی فردر ٹیکس چارج ہو جاتا ہے تو تین پرسن چارج ہوتا ہے اس کا انپوٹ ٹیکس نہیں ملے گا ایک بجلی کے بل پہ گی اپنا جی ایس ٹی نمبر ریجس نہیں کرواتا تو سیکشن ٹری ٹیکس چارج ہوتا ہے اس مختلف ریٹ ہیں اس کے بعد ایس ٹیکس ہے سیکشن سیویں ایک اندر ایمپور سٹیج پہ کمیشن ایمپورٹر کا لگتا سیکشن سیویں ایک اندر تو ان اگر اپنی لیابیٹی کمپیوٹ کر رہا ہے تو اس کو گوڑز ملیں گے تو وہاں پہ ویلیو ایڈیشن ٹیکس کا انپوٹ ٹیکس اللہ ہو بل ہے اور سیکشن ایٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سیکشن ٹیکس سیکشن ریپیٹ کر دیجئے گا آہ فردر ٹیکس ٹیکس جی دیکھیں میں بتا رہا تھا کہ فردر ٹیکس جو سیکشن ٹری ون ای میں لگتا ہے آہ وہ فیڈل فیڈل سیل ٹیکس ایک نائنٹی نائنٹی میں لگتا ہے اور دو سیچویشن میں لگتا ہے بندہ لائیبل ٹو ریجیسٹر ہے تو کیا وہ لائیبل ٹو ریجیسٹر ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ہے اگر کوئی ٹیکس پہ نون ایکٹی ہو جاتا ہے تو سپلائر پھر بھی فردر ٹیکس لگا دے تین پرسنٹ تو اس وقت جو مجھے میری مجھے ملے گا نہیں ملے گا یہ آج کل جو ہے بجلی و گیس کے بلو پر لگتی ہے اور جو رول یہ کہتے ہیں اگر یوٹیلیٹی کمپنی گیس کمپنی کمیشل میٹر کے اوپر اس کے اوپر نہیں کمیشل اور انڈیسٹر میٹر پر اپلائے ہوتا ہے تو اگر اس نے اپنی بجلی کے بل کے اوپر اپنا اپنا اپنی اپڈیٹ نہیں کرایا یا اپنا ایڈریس جو ایک سرو ہے وہاں پہ اس پہ لگتی ہیں اور انڈیسٹریل میں تو سیونٹین پرسن نہیں پورا کے پورا لگ جاتا ہے تو اگر کسی کو لگیا ہے تو اس کا ملے گا صحیح اور دونوں جگہ معلوم منا ہے ایس منا ہے سیکشن آپ ایٹ میں جائیں گے تو وہاں ایک اور چیز جو ہے جو سیلٹک نائنٹی نائنٹی میں سیکشن سیون اے ہے اس پہ لگتا ہے تین پرسن اور کچھ ایک مجھوڑ ہیں تو تین پرسن جو آپ پہ کریں گے ایس تیکس وہ اس کا بھی انپوٹ ٹیکس آپ کو نہیں مل یہ کہا نہیں مل نا یہ سیم لگا ہے لیکن اگر آپ کو چیز ایمپورٹ کی ہے تو وہ آپ کو اس کا مل گا تو یہ تھوڑا سا آپ کو دس ٹیکشن لے کے چل نہیں ہے اس کے بات فیق انوائس اس کا نہیں مل گا فردل ان یہ پہ اگر کوئی ریشن ایمپو ٹیکس ہے وہ نہیں مل گا ایکسٹرا تو ہے اگر آپ کا وہ تو مل تا نہیں ہے نہ ادھر ملتا ہے لیکن ایمپورٹ 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 بھی نہیں ملے گا رائیٹ جی ایمپورٹ سیکشن سیون ایمپورٹ کی بات ہی ہی یعنی ہم انکم ٹیکس میں تو ویڈ جو ہے وہ 3% والا وہ تو ہم اس بلکل کر رہے ہوتا بلکل کر رہے ہوتا ملتا ہے اب یہاں پر پروینس کے پرسپیکٹیب میں نہیں ملے اور یہ آپ دیکھ لیں پنجاب میں بھی ملے اسی طرح فیق انوائیس ہے سسپینڈ ہے کسی پروینشل آتھاریٹی سسپینڈ کر دیا بلیک لیس کر دیا تو دونوں جگہ پنجاب میں بھی دونوں میں نہیں ملے گا اس کو سمجھ کی کوشش کیجئے جو فکس اس کی دیفنیشن جو ہے نہ پروینشل لاؤ میں ڈیفائن ہے نہ فیرنی سیل ٹیکس میں ڈیفائن ہے فکس اس جو ہوتا ہے یہ بیری کر سکتا ہے ہر بندے کے پرسپیکٹیب میں اگر آپ ماشاءاللہ سی کے سٹیوڈن سے آپ پتا ہے فکس اس اس پر اکاونٹنگ کیا ہوتی ہے تو اگر ایک اگر 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 ٹرانسپورٹ سرویسز والے ہیں تو آپ پتا ہے کہ ٹرانسپورٹ سرویسز جو ہے نا گوڈ ٹرانسپورٹ سرویسز انٹر اینی ویدن دا سیٹی اگر دیں تو وہ نون ٹیکس بل ہیں اگر آپ سیٹی ٹو سیٹی دیں یا سیٹی ٹو پروونس دیں تو وہ ہاں پر ٹیکس لگ جاتا تو اگر کسی نے ویکل پرچیس کی ہے اور ویکل پرچیس کرنے کے بعد اس کا انپوٹ ٹیکس یا وہ گاڑی بزنس ایسا ہے کہ ویدن دا سیٹی بھی دیتا ہے اور سیٹی ٹو سیٹی بھی دیتا پروونس ٹو پروونس بھی دیتا ہے تو پھر اس کا انپوٹ ٹیکس نہیں ملے گا لیکن ہاں اگر وہ بندہ جو ٹرک اس نے خریدا ہے اگر وہ ٹرک جو ہے وہ صرف سیٹی ٹو سیٹی میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کا انپوٹ ٹیکس ملے گا تو یہاں پر ایکس کسی بات کی گئی ہے اس کے بعد ایک لکھا آئے جنرلائیز بات جنرلائیز بات بزنس یا ٹریڈ کی جائے اسے ایکنومک ایکٹیوٹی کا جا پڑا تو ایکنومک ایکٹیوٹی میں اگر کوئی گوٹ سو 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 استعمال ہو رہی ہے ڈائریک ڈائریک سب سب جی سکتا ہے ڈائریک مطلب کی ڈائریک مطلب ہے کہ اس پروسس میں استعمال ہو رہی ہیں تو پھر اس کا ملے گا جو اگر اس تعمال نہیں ملے گا جیسے میں نے آپ کو اگر دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس کے بعد لکھا ہے آدھ رکھنے والی بات ہے کو نکال دیا گیا ہے جو ڈائریک لی ڈائریک اگر اگر ٹرانسپورٹر ہے تو ڈائریک اس طرح کی لسٹ آپ نے وہاں پہ پڑھی ہوگی سیکشن ایٹ کے اندر فیڈل سیس کے اندر بھی تو کیلنڈرز ہیں ڈائریز ہیں گفت سویز ان کا نہیں ملے گا گارمنٹ یونی فارمز اب اگزامپل میں آپ اگزامپل دوں جیسے ٹرمینل آپ ریٹر ہوتے ہیں یا مینوفیکشن پروسس میں آپ کسی مچینری سائٹ کو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ یونی فارم ہوتا ہے ہیلمٹ ہوتا ہے ایک یونی فارم ہوتے ہوتے ہیں گلوز ہوتے ہیں تو کیا وہ اس بندے کی ڈائریکلی یوز میں آتا ہے تو جب ڈائریکلی یوز لکھا ہے ملنا چاہیے لیکن جہاں ہم فیڈل سی بات پر ہے تو وہاں پہ جو یوز کیا ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سیل اور اسیل میں اگر استعمال ہوا ہے تو ملے گا تو آپ کو تھوڑا سا ورڈنگ پہ چلنا ہے وہاں پہ ورڈنگ کیا دکھی گیا اس کے بعد فوڈ اینڈ بیورج اینٹرٹین مینٹ کے جو ہیں ڈائریکٹرز اور دوسری پہ جو استعمال ہو رہے ہیں اس پہ نہیں ملے گا ٹیلی ٹیلی کمیشن ریزیڈنس او ایمپلائیز پہ ہیں ان پہ نہیں ملے گا بیلڈنگ مٹریلز پہ نہیں ملے گا یہ وہاں پہ فیڈرل کے اندر بھی موجود دونوں لوگ موجود آفیس ایکیوپمنٹ ماشینری وغیرہ ایکسکلوڈنگ ایکسکلوڈنگ کا مطلب کیا ہے اس پہ ملے گا فور ایسیمپل میں ریسٹرانٹ ہوں اور میں پیو ایس سٹال کیا ہے آج کل لاغ کہتا ہے کہ آن لائن انٹکریشن ہونے چاہیے سسٹم کے ساتھ پیو ایس کی پوائنٹ آف سیل کی سوفیر پروینشل گورنمنٹ بھی کہتی ہے تو یہاں وہ جو میں نے خریدا ہے تو میں اٹھارہ پرسنٹ جو میں نے پی کیا ہے لیکن اس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے ایکسکلوڈ کر دیا گیا کہ فسکل ریجسٹر جو ہے پیو ایس وہ علاوہ جیسے آفیس ایک جنرل ٹرم ہے جیسے 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 انسپیکشن سرویسز ہوتی ہیں سیٹیفیکیشن بیوی کنزیومر ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس سپیشل آیز ہوتی ہیں سپیشل ایکیوبمنٹس ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کپڑے کو ایک بڑے سے ایک ایک دال دیتے جہاں پہ روشنی ہوتی ہے دھوپ کی طرح روشنی ہوتی ہو دیکھتے ہیں کہ کپڑا کتنا سروائیو کر سکتا ہے یا وہ ٹوٹے گا دھا گا ٹوٹا ہے تو اس طرح کی اپلائنس یا اس طرح کی چیز ہوتی ہوتی تو اس کا ملے گا کچن اپلائنس ایک سمجھیں والے یوٹیلیٹی بلز نوٹ سائیمہ آپ کا ایک قویشن ہے سر میں نے تو نہیں کویسٹن کیا آپ نے ہینڈ ریز کیا اس لیے جی تارک سب جی اچھا اپنے اگر اگر اپنے بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں جو نام پہ نہیں ہوتے رینٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ سرویس اگر آپ کے نام پہ نہیں ہے آپ ملے گا لیکن اگر آپ پروف دے دیں کمیشنر کو یا آفیسر کو تو اس کا مل جائے گا کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں گوڑ اور سرویس پہ ریسی بائی دا ریجیسٹر پرسن دی نہیں اس اس کلاوس کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ نے ریجیسٹرشن لی ہے اور ریجیسٹرشن سے پہلے کچھ آپ کا پڑھا ہوا تھا تو سکس سکس مند تک پچھلا جو ہے اس کا آپ کو مل جائے گا اس کے بعد نہیں ملے گا پنجاب میں کوئی ریجیسٹرشن سے پہلے کا بلکل نہیں دی پنجاب سے نا تو یہ گوڈ سرویس یوز کنزیو سرویس لائیبل ٹو ایڈو ریٹ لیس دن تھرٹین پرسن اور سپیسیفائی اور فکس ریٹ اب آپ دیکھیں جا کے وہاں پر سیکنڈ شروع جو ہم نے شیئر کیا تھا بھی تو اس میں بہت ساری سرویس سی سی تو ریڈیو سی ریٹ میں جو بوٹس سرویس سکا نیچے ہوگا اور پنجاب نے پندرہ پرسن سی نیچے ہوگا تو سن پنجاب والے کو نہیں ملے گا تیرہ پرسن چارج کیا ہے تو تیرہ پرسن سن والے نے پنجاب کو چارج کیا تو اس کا ایس بی ورچی ایس پلاؤز نہیں ملے گا اس کے بات گوٹس اور سرویس آل لائیبل ٹو ٹیکس ویڈ فیڈرل اور پروینشل سین ایٹ اس پیسی بی ریٹ ایس میں یہ ہے کہ ایک پہلے ویل پرویجن تھا اس میں ایک سرویس پروائیڈر تھے تو ریڈیوز ریڈ کی سرویس دیتے فکس ریڈ کی سرویس دیتے تو آپ کو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ریڈیوز ریٹ کی ملی ہے تو آپ کو اس کا مقصد نہیں ملے گا اگزامپل کے طور پر جیسے آپ کنسٹرکشن بزنس میں تو آپ نے سیلٹیس ایک نائنٹی نائنٹی میں پڑھا ہوگا برکس وغیرہ جو ہے نائنٹی پڑھا تو اب کسی کنسٹرکشن کمپنی نے وہ برک ٹیکس پہ کیا رہا ہے تو اب کیونکہ وہ ٹیکس ٹیکس نہیں ملے گا لیکن ٹیلی کمیلی کلی جو ٹیش ہولڈ ہے وہ سترہ پرسند پہ پروائید دی ٹیلی کمیشن سرویس سرویس پہ کلیم کرنے کی جو لیمیٹیشن ہے وہ سترہ پرسند ہے تو سترہ پرسند تک وہ سترہ پرسند سے نیچے والے جو ہیں تو نہیں ملے گا سترہ پرسند تک ملے گا میں سویس پروائیڈر ہوں سندھ کا صحیح اور میں کچھ کوئیر کی اس پہ اٹھارہ پرسند ٹیکس پی کیا میں تو اٹھارہ پرسند میں پی کیا ہے تو مجھے اٹھارہ پرسند پورا کے پورا نہیں ملے گا بلکہ تیرہ پرسند ملے گا یعنی میں کنسٹریکشن کمپنی ہوں میں تیرہ پرسند سیلٹے چارج کرتا ہوں میں کچھ سیمنٹ خریدی ہے میں کچھ سیریا کریدا ہے سیل کریدا ہے تو اس پہ میں نے پی کیا ہے اٹھارہ پرسند تو اب مجھے اٹھارہ پرسند تک نہیں ملے گا بلکہ تیرہ تک ملے گا اور اگر میں تیلی کمپنی ہوں تو مجھے سترہ تک ملے گا تو یہ ایک انہوں رکھا ہوا اماؤنٹ سیل تک سیل این حدو آپ نے دونوں بلکھ کو خالی رکھا ہے اس کی کیا ریزن ہے یہ جب بھی آپ نے کی سیلی پڑھا ہے جب یہ اوپر سے آرہا ہے اوپر سے آرہا اوکے فائل اماؤنٹ سیل تک پید تیل 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 تیلی تیلی کمیشن سیل نائنٹین پرسند ہے اس کو ہم کنکلور کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو سٹیجیٹوری ریٹ ہے آپ اس سے زیادہ بھی اگر کوئی سروسیز کہیں پر سیلز ٹیکس پر کر رہے ہیں whether you are paying on goods اور سروسیز the maximum input you can claim at the سٹیجیٹوری ریٹ آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے exactly sir بالکل صحیح کر رہا ہے اب اس کے بعد جو ہے سیلز ٹیکس پیڈ ٹو فیڈل گورنمنٹ اور پروینشل ان ریلیشن ٹو سپلائی اگر ایک چیز ڈسالاو کر دی گئی ہے تو پھر آپ کو اس کا انپوٹ ٹیکس بھی نہیں ملے گا تو اب اس میں ڈسپیوڈ ہو سکتا ہے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ایک گاڑی کریتی ہے اس کا اٹھارہ پرسند پی کرتی ہے اور ٹرک کھریتی ہے کمیشنل ویکل کھریتی ہے تو وہ کیریج آف گوڈز کا بزنس کرتی ہے اب فیڈل گورنمنٹ کا لاو کہہ رہا ہے کہ اس کو اس ویکل پہ نہیں ملے گا وہاں پہ یہ ڈسٹینکشن نہیں ہے دیریکن دیریک کی تو وہ وہاں پہ سٹیٹلی منا کرتا ہے تو کیا یہاں پہ ملے گا نہیں ملے گا تو بہت سارے ڈسپیوٹ آ سکتے ہیں لیکن سمپلی اگر رکھا جائے کہ فیڈل گورنمنٹ یا کسی اور پرومنس کے لاو نے کسی ٹیکس کو بار کر دیا ہے تو یہاں پہ بھی اس کا انپوٹ ٹیکس نہیں ملے گا اور کسی بھی گوڈز اور سرویسز بورڈ کے پاس پاور ہے ایک تو ہے نا کہ وہ ٹریول کر کے دوسرے لوگ کو کہہ رہا ہے کہ فلا لوگ کے اندر کو کچھ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کا نہیں ملے گا تو دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بورڈ کے پاس بھی یعنی سن ریونیو بورڈ ہے یا پنجاب ریونیو بورڈ ہے وہ کسی بھی انپوٹ ٹیکس پہ ڈسلاو کر سکتا ہے یہ جنرل انٹری ہے اچھا یہ کچھ کلاوزز تھے پنجاب کے چار آئٹم کیری فورڈ انپوٹ ٹیکس کمیسمنٹ آف بزنس سے پہلے کا ہے تو پنجاب میں نہیں ملے گا پنجاب کہتا ہے کہ گوڈز اور سرویسز ایکوائیڈ فور پرسنل اور نون بزنس کنزمشن کے لیے لیا ہے تو نہیں ملے گا گوڈز سرویسز یہ جو پرسنل کیلئے ہے یہ تو سندھ میں بھی ہونا چاہیے یہ تو بڑی کومنزی چیز ہے کہ میں اگر پرسنل کیونکہ اوپر جو بات ہو رہی ہے یہ تو اس کی اپلیکیشن سندھ میں تو ہو رہی ہے کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ گوڈز اور سرویسز ایکسکلوسیلی یوز فور ٹیکسیبل ایکٹیوٹیز تو یہ وہی نہیں ہو گئی اس کے اندر نہیں نہیں وہ کیپیٹل گوڈز کے لیے تھا وہ کیپیٹل گوڈز کے لیے تھا اگر میں کوئی گوڈز ہیں جو اپنی ٹیکسیبل ایکٹیوٹیز فور جیسے آپ نے بات کی ہے کہ میں پلمبنگ سرویسز پروائیڈ کر رہا ہوں یا کوئی اور اس طرح کی سرویسز جو ٹیکسیبل ہیں اب اس سرویسز کے اندر میں نے کوئی جو ہے نا وہ آئیٹمز پرچیز کی ہے جو میری پرسنل یوز کے لیے تو ان کا انپوٹ تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملنا چاہیے وی ایڈر وی آر ٹاکنگ آباؤٹ سندھ پنجاب تو میرا خیال ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں وقتاً وقتاً جو ہے نا یہ لاو ہارمونیزیشن کی جو ہم تھوڑے سے آگے جا کے بات کریں گے تو ہارمونیزیشن کی بات کریں گے تو ہارمونیزیشن میں نا نیگٹیو لیس کو اپ ڈیٹ کرنے کی بات ہے تو وقتاً وقتاً جو چیزیں ہیں نا وہ آ جاتی ہیں دوسرے لاو کے اندر بھی صحیح سر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کے جو بتایا ہے نا یہ ہے آپ کا سیکشن ففٹین اے اب سندھ کے رول بھی ہیں انپوٹ ٹیکس کی ڈسالاؤنس کے کچھ رولز بھی ہیں تو وہ بہت زیادہ لیندی ہو جاتا ہے اس لئے میں نے وہاں پر یہ جدنی آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا یہ پرپوس فولی جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گی چیزیں اچھا اب اس کے بعد ہے گورس اور سرویس اس بھی دیکھا ہے فیڈرل کے وہاں پر بھی اس طرح کا موجود ہے اور سچ گورس اور سرویس اس بھی وچ ایٹ ٹائم اور فائلنگ ریٹن بائی دا بائیر ہیو نور ڈیکلیر بائی دا سپلائی اندر ریٹن یعنی نہیں کیا تو وہ میرے انیکشن میں اے میں آنا ہی نہیں جب نہیں آنا تو اس کا انپوٹ ایکس ویسے ہی آٹومیٹکلی نہیں ملنا لیکن لاؤ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا انپوٹ ایکس نہیں ملے گا تو یہ ساری جو باتیں ہم نے کی ہیں ابھی یہ انپوٹ ایکس جس آلاؤنس کے حوالے سے تھی اچھا اب کچھ اور باتیں بھی ہیں انپوٹ ایکس ڈس آلاؤنس کے لیے وہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ پیرا ریسٹر پرسن آہ ڈیلز ویڈ ڈا ٹیکسیبل ڈانک سب ایک کچھ سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا میں اس کی لوب بنا رو ریکارڈنگ کی پوکس